بسم اللہ الرحمن الرحیم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اے ابو منظر تمہیں کتاب اللہ ہمیں سے کونسی آیت یاد ہے جو سب سے عظیم ہو سواب کے لحاظ سے اور باقی برکات کے لحاظ سے میں نے ارز کیا اللہ ہوں لا الہ الا ہوا الحیل قیم یعنی آیت القرصی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پہ مارا اور فرمایا اے ابو منظر تمہیں علم مبارک ہو پیارے دوستو یہ آیت القرصی چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے اور جس کو پڑھنے میں ہمیں کم از کم دو منٹ لگیں گے اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا اور ماشاءاللہ بہت سے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو یہ آیت القرصی یاد ہوتی ہے تو ایسے میں ہمارے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے اس حدیث سے ہمیں اس آیت مبارکہ کی فضیلت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ آیت کتنی بڑی فضیلت والی ہے اور فائدہ اس کا کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی کیز جنت میں جانے سے منع نہیں کر سکتی تو ہمیں چاہیے کہ ہم آیت القرصی کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں آج کا یہ وظیفہ بھی آیت القرصی پر مبنی ہے جمعہ رات اور جمعہ والے دن آپ نے آیت القرصی پڑھنی ہے اس کا کیا طریقے کا ہے کیسے آپ یہ وظیفہ کریں گے اور اس سے آپ کی دلوں کی مرادیں کیسے پوری ہوتی ہیں کیسے آپ کی جائز حاجت پوری ہوگی تو میرے پیارے دوستو اس سے پہلے کے ویڈیو کا باقائلگی سے آگاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائے آپ سب نے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں میرے پیارے دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ جمعہ رات اور جمعہ والا دن یہ دن بڑی فضیرت والا ہوتا ہے اور بہت سی ویڈیوز میں آپ کو اس کی فضیرت کے بارے میں بھی بتا چکے ہیں کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لئے عید کے دن کے برادر ہیں اور یہی وہ دن ہے جس میں قیامت قائم ہوگی اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو پیارے دوستو جب ایک دن کی اتنی بڑی فضیلتیں آئیں ہوں اور دوسری طرف آیت القرصی جیسا پیارا سا وظیفہ ہو تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ وظیفہ آپ کے لئے کتنا بڑا فائدہ مند رہے تھا تو ذرا سوچ کے دیکھئے جب ایک چھوٹی سی آیت کی اتنی بڑی برکات اور فضیلتیں ہیں تو جب آپ پورا قرآن پاک پڑھیں گے تو اس کی کتنی بڑی برکتیں اور فضیلتیں ہوں گے بہرحال آج ہم قرآن پاک سے بہت دور ہو چکے ہیں سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے درخواس یہی ہے کہ تھوڑا سا وقت اپنے قرآن کو ضرور دیا کریں کیونکہ قیامت کے دن یہی آپ کی سفارش کرے گا اور یاد رہے جو لوگ قرآن پاک کو بہت زیادہ پڑھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں ان کی دعائیں خود بخود پوری ہو جاتی ہیں ان کو دعائیں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ اتنا بڑا فضیلت والا عمل ہے بہرحال میں تو آپ کو آیت القصی کی فضیلت سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں جس کے ابھی فضائل آپ کے سامنے رکھوں گا آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ جب اس آیت مبارکہ کی اتنی بڑی فضیلتیں ہیں تو پورے قرآن پاک کو پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلتیں ہیں سننے جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو ستر ہزار فشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے جب گھر داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کو آپ کے گھر سے مہتالی دور ہو جائے گی جب وضو کے بعد پڑھو گے تو ستر درجے بلند ہوں گے اگر رات سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پھول دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا تو یہ کوئی عام فضیلتیں نہیں ہیں یہ کوئی معمولی فضیلتیں نہیں ہیں یاد رہے دو منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا آیت کوئی سپڑھنے میں اور جب اتنے بڑے فضائل آپ کو مل رہے ہیں تو آپ اپنا وقت بالکل بھی ضائع نہ کریں اس آیت مبارکہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں روزانہ کی بنیاد پر اس کی تلاوت کیا کریں اور اپنے لئے دعا ضرور کیا کریں اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر آپ اپنے لئے جو دعا مانگو گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کو وہ کچھ حطا کرے گا جنہاں خواہش رکھتے ہیں اب ایک اور حدیث ہے اس کو تھوڑا سا جان لیتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روکے رکھتی ہے جو ہی وہ مرتا ہے جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو ہمارے لئے تو سب سے اہم ہماری آخرت والی زندگی ہے یہ دنیا والی زندگی تو چند دنوں کی زندگی ہے آپ یہاں پہ چند دنوں کے مہمان ہیں ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ آخرت اس کی بن جائے تو اگر آپ ہر نماز کے بعد آیت القرصی کو اپنی زندگی کا معامل بنا لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے عجر ملتا ہے لیکن عمل بھی کیا جائے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس میں کیا سبق آیا ہے اس کو بھی سمجھیں تو آیت القرصی آپ ہر فرز نماز کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ جب بھی آپ موت آئے گی آپ کو آپ جنت میں داخل کیے جائیں گے تو اس سے بڑھ کر وہ کیا چاہیئے جب ہمارا اصل مقصد وہی ہے جو شخص ہوتے وقت آیت القرصی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر اس کے پڑوس کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھروں کو امان دیتا ہے آیت القرصی پڑھنے والوں کی روح بذات خود اللہ تعالیٰ قبض فرماتا ہے اور جس کی روح اللہ خود قبض فرمائے اس کو درد کا احساس نہیں ہوگا جو ظالم ہوگا جو ظلم کرتا ہوگا جو گناہ کے کام کرے گا جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا جو نمازوں کی طرف مائل نہیں ہوتا جو گناہوں کی زندگی میں گھر چکا ہے اس کا روح فرشتے قبض کریں گے اور یقین کریں وہ دن بڑا خطرناک دن ہوگا تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت خود آپ کی روح قبض کرے تو آیت القرصی کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور اس شخص کی طرح ہوتا ہے جس نے اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی طرف جہاد کیا ہو اور اس میں شہید کیا گیا ہوگا تو میرے پیارے دوستو آیت القرصی کو آپ بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی آپ یہ ویڈیو دکھا کے آیت القرصی ان سے ضرور پڑھا کیونکہ بہت بڑی فضیلت والا یہ عمل ہے جب آپ کے پورے گھر والے یہ پڑھیں گے انشاءاللہ سب ہی جنت میں جائیں گے اور سب ہی کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں جگاتا فرمائے گا اب جو وظیفہ آپ کی خدم میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ تو دنیاوی خواہشات کے لیے ہے ہر انسان کی دنیا میں بھی خواہش ہوتی ہے چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی خوش رہوں آخرت میں بھی آخرت بھی میری بن جائے تو اگر دنیا میں وہ کچھ مسائل ہیں پریشانیاں ہیں دکھ تکلیفیں ہیں رنج و غم ہیں کوئی حاجت ہے کوئی مراد ہے کوئی ایسی آپ کی خواہش ہوگی کہ میری یہ خواہش کوئی ہو جائے تو اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آیت القرصی کو آپ کم از کم جمعہ رات اور جمعہ والے دن پانچ منٹ تک پڑھیں پانچ منٹ میں آپ جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں چاہے آپ پانچ بار بھی پڑھ سکیں چاہے آپ چھ بار پڑھ سکیں چاہے آپ دو بار پڑھ سکیں لیکن آپ نے پورے سکون اور اتمنان کے ساتھ صرف پانچ منٹ دینے ہیں پانچ منٹ آپ نے جمعہ رات اور جمعہ والے دن کسی بھی ٹائم دینے ہوں گے آپ نے پانچ منٹی آیت القرصی پڑھنی ہے اور اس کی اول اور آخر آپ جارہ جارہ بار درود پاک لازمی پڑھیں تو اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا میرے پیارے دوستو یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی پسند آنے پر سے دوستو انتظار شیئر کریں اگر آپ لوگوں کو کچھ سوال ہو تو ہمیں کمینٹ کریں اللہ حافظ